اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خرید سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے میں ہوں امن چودری آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی جو پروڈیکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے سردی گرمی اس کا سیزن رہتا ہے لیکن گرمیوں میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھ جاتی ہے اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے اب اس کا سیزن ہے آپ شروع ہو جاؤ آج کی ویڈیو پریکٹیکلی ہونے والی ہے آج کی پروڈیکٹ ہم پریکٹیکلی آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے تیار کیسے کرنی ہے اس کا رو میٹیریل کہاں سے ملے گا اس کی پیکنگ کہاں سے ملے گی رزاق بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زبانی اسلام علیکم رزاق بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے مجھے بھائی تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہوئے تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا میں نے بھائی آپ کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تھی پہلے بلیچ والی دیکھی تھی اور تضاب والی دیکھی تھی وہاں سے میں نے دیکھ کے یہ کام شروع گیا اب آپ کتنی پروڈیکٹ تیار کر رہے ہیں میں آپ نے تین پروڈیکٹ تیار کر رہا ہوں تضاب بلیچ اور لیکوڈ نیل جی نظرین ہر پروڈیکٹ کی ویڈیو الگ الگ ہوا آپ کو بنا کے دکھائیں گے پریکٹیکلی دکھائیں گے فارمولیشن کیا ہے بوتل کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی پیٹ کیسے تیار ہوتا ہے ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس پروڈیکٹ کو کیسے تیار کرنا ہے تو رزاق بھائی سب سے پہلے آپ کیا بنا کے دکھائیں گے میں سب سے پہلے تضاب بنا کے دکھائوں گا یہ جو واش روم کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹوائلٹ کلینر ٹوائلٹ کلینر وہ بنا کے یہ اس کا سٹیکر ہے یہ اس کی بوتل ہے یہ جو بوتل ہے یہ پاپر منڈی لہور سے ملتی ہے تقریباً پانچ سو اسی روی کا گروس ملتا ہے گروس میں ایک سو چھوالی بوتلیں ہوتی ہیں یہ تقریباً تین اشاری اسی پیسے کی بوتل پڑتی ہے اور یہ جو سٹیکر ہے یہ دو سو روی کا ہزار سٹیکر ملتا ہے یہ میں آپ کو لگا کر دکھاتا یہ گلو ہے ناظرین یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو بچے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کاروبار کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی ہے بچے بہن بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے اس پروڈیکٹ کو تیار کریں گے آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے وہ آپ مارکیٹنگ کریں جب آپ کا کاروبار گروہ ہو جائے آپ کی پروڈیکٹ مارکیٹ میں رن ہو جائے پھر آپ نوکری چھوڑیں فول ٹائم اپنا کاروبار کریں نوکری سے بہتر ہے اپنا کاروبار تو یہ سٹیکر لگ چکا ہے ایک دو بوتل اور پہ لگائیں نا تھوڑا سا دیکھنے والوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے لگانا اس کو یہ ساتھ بہلے گلو لگا لنا تھوڑا سا جی رضاق بھائی اب اس کی فیلنگ کریں گے اب اس کی فیلنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ سارا تضاب ہے جی اب ایک دیار یہ آپ مینویلی فیلنگ کرتے ہیں ایسے بیٹ کے ساتھ بوتل میں ڈال کے ایسے ہی مطلب کیسے کی فیلنگ کر دیتے ہیں نہیں یہ زیادہ مقدار میں ہم بناتے ہیں یہ ویڈیو کے لئے تھوڑا سا ملے کی درائے ہوں ویسے تو بہتنا زیادہ تضاب میں ہم در تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتل چیک کر آتے ہیں ٹھیک ہے تیار کرتے ہیں یہ تضاب ہے اچھا اس کا فارمولہ بتا دیں آپ کو یہ تضاب تیار کیسے ہوتا ہے یہ نا سار پچی رپے لیٹر ملتا ہے اچھا یہ اس سڑ جو ہے اس کو تضاب بھی کہتے ہیں نمک کا تضاب نمک کا تضاب یہ پچی رپے لیٹر ملے گا لاہور سے صحیح یہ کین کتنے لیٹر کی ہوتی ہے پنتالیس لیٹر کے بھی ہوتی ہے اور تیس لیٹر کے بھی ہوتی ہے تیس لیٹر کی کین کتنے میں مل رہی ہے یہ تقریباً پچیس رپے لیٹر ہے اور تیس لیٹر دی رکیان ہے سات سو پچاس رپے کی جو ہے نا مل رہی ہے سات سو پچاس رپے کی مل رہی ہے اس کا فارمولا کیا ہے اس میں پانی کتنا ایڈ کرنا ہے آپ نے دو لیٹر ایڈ کرنا ہے دو لیٹر پانی اور ایک لیٹر آپ نے یہ تیزاب ہے تیزاب تیزاب ایڈ کرنے کے بعد اس میں کلر کونسا استعمال کر رہے ہو وہ ادھر سے ہی نا ملتا ہے کلر وہ پاپڑ منڈی سے ہی ملتا ہے سارا میٹریل وہیں سے ہی مل جائے گا بотل تیزاب کلر سٹیکر ہر چیز وہیں سے مل جائے گی آہہ ہر چیہے겁 Huard سے مل جائے گی صرف گو ٹھیک ہو گیا آپ فیلنگ کریں آپ اس کی یہ کتنے ایمل کی بوتل ہے یہ 1,5 mil کی بوتل ہے ٹھیک ہو گیا فیلنگ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کی ایک بوتل کی کیس ایتنی ہے باتل کتنے میں کسٹ کر رہے ہے یکیا ہے کر رہا ہے اور ایک پیٹ کتنے میں کوسٹ کر رہا ہے سیل کتنے میں کرنا ہے پروفٹ کتنا ہوگا ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ مت کریا گا اگر آپ نے ایک پوائنٹ بھی سکپ کر دیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ یہ کاروبار نہیں کر پائیں گے تو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دین ناظرین ایک بوتل کی فیلنگ ہو گئی ہے یہ تیار کی ہو وہ مل جاتا ہے یا خود ہی تیار کرنا پڑھا یہ خود تیار کرنا پڑھا اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جو چھوٹے بڑے سیٹی ہیں سائیوال سے بھی آپ لے رہے تھے وہیں پہ کون سی ایسی شاپ ہے جہاں سے آپ لیتے ہیں بیٹریوں والی شاپ ہے کیمیکل والی شاپ ہے یا کس طرح کی شاپ ہے اکثر دوستوں کا یہ شکایت ہی رہتی ہے کہ ہمیں ملتا نہیں ہے نمبر دو ہم گھر میں بیٹھے مگوانا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کبھی بھی کاروبار نہیں ہوتا گھر میں بیٹھے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اپنے فون پہ کارڈ ڈرائیو سیکھنا ہے فون پہ آپ کارڈ ڈرائیو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ خود مارکیٹ میں نہیں آوگے خود گاڑی میں بیٹھ ہوگے نہیں تو مارکیٹ میں آوگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کونسی چیز کس طرح مل رہی ہے کس ریٹ پر مل رہی ہے اس کی کوالٹی کیا اس کا میار کیا ہے تو آپ کو خود مارکیٹ میں آنا ہوگا چیک کرنا ہوگا اور خود آگے مارکیٹ سے جتنا بھی رو میٹیریل ہے وہ آپ کو خریدنا ہوگا فیلنگ ہو چکی ہے اب اس کا پیٹ بنا کے دکھاتے ہیں ہم نے تین بوتلیں بھریں گے اور باقی ہم نے پہلے سے بھر رکھی ہیں یہ میرے پاس پڑی ہیں یہ ہم نے ان کی فیلنگ کر رہی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو آپ کو ویڈیو سکپ نہ کرنی پڑے تو باقی اب اس کا پیٹ تیار کر کے دکھاتے ہیں جی پیٹ تیار کریں بیس کا جی ناظرین ہم آپ کو پیٹ تیار کر کے دکھاتے ہیں کہ پیٹ کیسے تیار ہوتا ہے یہ رزاق بھائی بتائیے گا کہ یہ جو پیٹ والا شاپر ہے یہ کتنے رپے کیجی ملتا اور اس کا نام کیا اور کہاں سے ملتا ہے یہ ناظر شاپر والی دکان سے مل جاتا ہے آپ کے شہر سے یہ مل جائے گا یہ چھین سو رپے کیجی ملتا ہے چھین سو رپے کیلو چھوٹے بڑے جو سیٹی ہیں وہی پہ جو شاپر والی دکان ہوتی ہیں وہی سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ کوئی راکٹ سینس نہیں ہے اس کی کٹنگ کریں گے یہ نا سار ہم نے ادھر نشانی لگائی ہوئے پہلے پیٹ کے ہی صاحب سے چھینک ہو گیا اللہ سار یہ ہم نے شاپر کار لیا سار اور یہ ہیٹ گان ہے یہ کتنے کی ملتی ہے یہ سار پندرہ سو رپے سے لے کر سات ہزار تک ملتی ہے تو آپ یہ کتنے والی ہیں یہ ہم نے پینتیسو رپے کے لی تھی کہاں سے لی تھی ساہیوال سے ساہیوال الیکٹرونک شاپ سے ہاں جی بالکل ہاں جی سر یہ نا ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ اسے سے ہم نے کام شروع کیا ویڈیو دیکھ کے بیس ہزار بینہ کسی دوست سے لیا تھا جب یہ کام سٹارٹ گیا تھا پہلا جو مہینہ ہے وہ کام بس پروڈ ایکٹ پوری کرنے میں لگے رہے ہیں اور آپ جو ہماری مہینے کی آمدن ہے نا وہ تقریبا تقریبا چار پانچ لگر پہ مہانہ ہے اچھا ویڈن پورٹ اب سیزن سردیوں میں ہوتا ہے یا گرمیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں اب اس کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے ہاں جی اب اس کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے سرد تو اس کی ارننگ بڑھ جائے گیا ہاں جی انشاءاللہ یہ سارنا ہیٹ گن ہے اس کے ساتھ ہیٹ دے لیا ہے ہاں جی صحیح ہے جائے ایک سانسی یہ سار جو کام ہے یہ ہم رات کو کرتے ہیں دن میں پار ٹائم کرتے ہیں پار ٹائم کرتے ہیں میرے پاس اور بھی جنسیاں ہیں مون برائٹ میرچ ہے جو ہمارے ایک برینڈ ہے سائی وال میں اس کے علاوہ پکیزہ مسالہ جات ہے بہت سیٹ میں ان کے پاس بریانی کورما کھیر مکس اس طرح کی دلیا کسوری میتھی جن کو میں مینہ مال سو بلائی کرتا ہوں اور رات کو ہم نا یہاں پہ مال تیار کرتے ہیں یہ پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہو تو اس بھائی کا چینل بھی ہے اپنے چینل کا نام بھی بتا دیں لنکھ آپ کو ڈسکرچن میں مل جائے گا میرا بھائی بزنس کا ویڈیو ضرور کریں یہ بہت اچھی ویڈیو ڈالتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ اور کھلوں سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتے ہیں ڈیلی ویلوگ ایچڈی چینل کا نام ہے اور سب ساتھ میں نے چینل کا ویڈیو ضرور کرنا ہے وہاں پہ بزنس کی جو ہے نا اچھی اچھی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں سر جی یہ پیٹ پیار ہو گیا ہے یہ بارہ پیس کا ہے بارہ پیس کا جی اب بتائیے گا کہ اس کی ایک بوتل کی کسٹ کتنے میں پڑ رہی ہے یہ سر جو ہے نا بوتل بارہ جو ہے بوتلیں یہ ہمیں نا پنتاری رپے میں کسٹ کر رہے ہیں ہاں پنتاری یہ بوتل کتنے میں کر رہی ہے یہ تقریباً پنتاریس کے صاحب سے چیک کر لیں کلکولیشن کر رہے ہیں کلکولیشن کر لیں اور یہ جو تضاب ہے نا اس کے اندر چودہ رپے کا تضاب ڈلتا ہے ایک پیٹ میں ہاں ایک پیٹ میں مطلب کہ تضاب سے مہنگی بوتل ہے ہاں بوتل ہے اور یہ جو خرچہ نا یہ چینسو رپے کیجی یہ ہے اس کے علاوہ مزدوری بھی اگر آپ اپنے بھی مزدوری نکالے نا تو یہ ٹوٹل خرچ پندرہ رپے بن رہا ہے پندرہ رپے میں تیار ہو رہا ہے پندرہ رپے خرچ ہے نہیں نہیں پنتاریس رپے کی نا بوتلیں ہیں چودہ رپے جو ہے وہ تضاب کے ہیں اور پندرہ رپے ایکسٹرہ کرچ ہے یہ ٹوٹل جو ہے نا پھجتر رپے میں پیٹ تیار ہو رہا ہے مطلب کہ مزدوری بزدوری ڈال کی ہاں مزدوری ڈال کے ساتھ پجتر رپے میں تیار تیار ہو رہا ہے اور یہ ڈیڑھ سو رپے میں ہم دکان پر سیل کر رہے ہیں جو سیل وین ادھر سے آگے لے کے جاتے ہیں ان کا ہم ایک سو بیس رپے کے دیتے ہیں مطلب کہ ایک بوتل کتنے میں ریٹیل پرائز کتنے میں ہیں کسٹمر کو کتنے میں سیل کرتے ہیں دکاندار بیس روپے کی بیس روپے کی اور دو سو چالیس سیل اس کی مکمل پیٹ کی ڈیڑھ سو رپے کا ہم دے رہے ہیں بھی ڈیڑھ سو رپے کا یہ دے رہے ہیں ہم دکاندار کو پچھتر رپے کا ہمیں تیار ہو رہا ہے تقریبا آدھا پروفٹ ہے اس میں صحیح ہو گیا مطلب کہ 50% مارجن ہے یہ سر آگے بھی مال تیار پڑا ہوا ہے تضاب کا یہ مال تیار پڑا ہے انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کو اگلی فیڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نیل کیسے تیار کر سکتے ہیں بلیچ کیسے تیار کر سکتے ہیں سر جی ہم نے پہلے جب کام سٹارٹ کیا تھا آپ کی ویڈیو دیکھتے صرف اور صرف نیل کا کیا تھا صحیح ہو گیا نیل کا کام سٹارٹ کیا تھا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کسی دوست سے پیسے لیے تھے اب یہ تین پروڈیکٹ ہم تیار کر رہے ہیں چوتھی پروڈیکٹ جو تیل کی ہے وہ بھی ہماری انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ گندم کا دلیا ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیل جو نیل ہے وہ کس طرح تیار کر سکتے ہیں اس کی فارمولیشن کیا ہے بوتل کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ دی رہے